بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا گیا ہے کہ خلیفہ حارون رشید نے ایک نصرانی کو پانسو درہم کے مطالبے میں قید کا حکم دیا اور ایک سوار کو اس کے ہمراہ بھیجا سوار نے دیکھا راستے میں ایک شخص خاص کا بوجھ اٹھائے جا رہا ہے اور اس کا بوجھ ایک طرف کو جھکا ہوا ہے یہ دیکھ کر سوار نے اس کو سیدھا کر دیا پھر وہ بوجھ دوسری جانب کو جھو گیا جس کو دیکھ کر سوار نے پڑا لا حول ولا قوت الا ملا نصرانی نے اس کی زبان سے یہ کلمہ سن کر اس کلمے کی بڑی عظمت کی یہ دیکھ کر سوار نے اس نصرانی سے کہا کہ جب تم اس کلمے کی اس قدر عظمت کرتے ہو اور اس کو اتنا بابرکت سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لے آتے جلس کے نام کی عظمت اس کلمے کو یہ برکت حاصل ہوئی ہے اس پر نصرانی نے جواب دیا کہ میں نے اس کلمے کو آسمان کے فرشتے سے سیکھا ہے یہ سن کر سوار کو بہت تعجب ہوا اور سوار نے خلیفہ کی خدمت میں حاضی رو کر تمام واقعات بیان کیے تو خلیفہ نے نصرانی کو بلوا کر دریافت کیا آخر تو نے یہ کلمہ فرشتوں سے کس طرح سیکھا ہے تو اس نے بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ میرے ایک چچا بہت مالدار تھی اور اس کی ایک حسین لڑکی تھی میں نے اس چچا ذات بہن کے لیے اپنے نکاح کا پیغام بیچا جس کو میرے چچا نے منصور نہ کیا اور اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیا چنانچہ شب زواف میں اس کے شہر کا انتقال ہو گیا میں نے پھر اس سے نکاح کی درخواست کی لیکن مگر اس نے اب بھی میری درخواست منصور نہ کی دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیا اس کا وہ شہر بھی اسی طرح شب زواف میں بیوی کے پاس گیا تو مردہ پایا گیا پھر تیسرے شخص سے اس کا نکاح ہوا اور اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اس کے بعد چوتھی مرتبہ میں نے نکاح کا پیغام بھیج دیا تو مجبوراً چچا نے اس لڑکی کا عقد مجھ سے کر دیا کیونکہ متواتر ان حادثات کے بعد کوئی دوسرا اس لڑکی سے عقد کرنے کو تیار نہ تھا آخر میں نے دیکھا کہ خلوت کے وقت شیطان ایک کو واہ کرا کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے زور سے ایک چیک مار کر کہا تو کہاں آیا ہے میں نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں تو وہ شیطان کہنے لگا کہ تجھے معلوم نہیں میں نے اس کے پہلے شوروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا میں نے جواب دیا مجھے معلوم ہے یہ سن کر وہ شیطان کہنے لگا اگر تو اس بات پر راضی ہو کہ اے عورت رات کو میرے لیے ہو اور دن کو تیرے لیے تو بہتر ہے ورنہ میں تجھے بھی مار دوں گا میں نے اس بات کو منظور کر لیا اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی تو ایک روز شیطان نے مجھ سے کہا کہ آج میں رات کو مولا علی کی باتیں چوڑی سننے کے لیے جاؤں گا کیونکہ آج رات کو اس کام کے لیے میری باری ہے کیا تم بھی میرے ساتھ جانا چاہتے ہو میں نے جب اس پر اپنی رضا مندی کا اظہار کیا تو شیطان نے ایک بڑے اونڈ کی شکل اختیار کر کے مجھ سے کہا کہ میری پشت پر مضبوطی سے سوار ہو جانا چنانچہ جب میں اس پر سوار ہو گیا تو وہ شیطان ہوا میں انہیں لگا اتنے میں مجھے فرشتوں کی آواز آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں جس کو سن کر شیطان واپس ہوا اور مردہ کی طرح زمین پر گر پڑا اور میں بھی اس کے ساتھ قریب ہی جا گرہ جب کچھ دیر کے بعد شیطان کو ہوش آیا تو کہنے لگا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود ہوں پھر جب میں اپنی بیوی کے پاس حلوت میں گیا تو میں نے اس سے کہا اس مکان میں جہاں کوئی بھی سہراخ ہے اس کو بند کر دو اور ساری کھرکیاں بند کر دو اس نے ایسا ہی کیا چنانچہ جب رات کو شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے دروازے کی طرف مو کر کے پڑھنا شروع کر دیا جو میں نے یہ کلام پرہا فرشتی سے سن کر یاد کر لیا تھا اتنے میں میں نے ایک سخت آواز سنی پھر دوسری اور تیسری مرتبہ یہی کلمات پڑھے تو اس کے بعد بیوی نے مجھے پکارا کہ اندر آ جاؤ جب میں اندر گیا تو بیوی نے بیان کیا کہ تم نے پہلی مرتبہ لا حلو لا قوت الاحمل لا برا تھا تو شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا رستہ تلاش کر لیا مگر اسے کوئی رستہ نہیں ملا جب دوسری مرتبہ تم نے لا حلو لا قوت الاحمل لا پڑھا تو آسمان سے ایک آگ نے اتر کر شیطان کو گھیل لیا اور جب تیسری مرتبہ تم نے لا حلو لا قوت الاحمل لا پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر رہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی حلیفہ حرون رشید نے نصرانی کی زبان سے جب یہ کلمات واقعہ سنیں تو اس کو ازاد کر دیا اور وہ پانسو درہم بھی معاف فرما دیے جن کے عوض اس کو قید کیا گیا تھا حاصل اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ تمام برکت کلمہ لا حول ولا قوت الاحمل لا کی تھی جس کے پڑھنے سے یہ سب برکت ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی عظمت سے جان کر اس کا کسرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین 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 موسیقی